بات کی گئے اچھا آپ نے کی ہے بات جی کیا ریزلٹ پھر نکلا اس کا بس کوئی فائطہ نہیں ہوا وہ گلتی کر رہے ہیں اب انہیں پچھتانا پڑے گا دیکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اپنی بھی تو گلتی دیکھتا ہے ضروری تو نہیں نا ساری کی ساری گلتی تالی دو ہاتھوں سے بجتی آپ کو چاہیے بندہ اپنی بھی گلتی تھوڑی ری ویزٹ کرے نہیں نہیں بھئی بس سب بہت ہوگی i'm gonna hang up now hello الاف نہیں نہیں آپ hang up نہ کریں میری بات گوھر سے سنیں hello all good bro بس کاشف شیطان جیت رہ what do you mean i didn't get you مطلب one more house will break soon sad to know but i have been observing کہ matrimonial attorneys business hoop چل رہے what do you think is the main cause it's not that simple اب اس فیملی کو دیکھ لیں فیملی بیکگراند بھی دیسنٹ ہے دونوں مچور بھی لگتے ہیں لیکن پھر بھی any major conflict of interest what's the main issue یار individually ملو دونوں سے تو دونوں عقل مند معلوم ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں marital relation میں لوگوں کو کیا ہو جاتے ہیں میرے خیال میں شیطان بہت active ہے marital relations میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا ہوا بن جاتے ہیں come on bro it's not always about the شیطان یار کچھ issues نا genuine بھی ہوتے ہیں agreed bro لیکن genuine issues کو solve کرنے کا ایک طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا obviously یار ایک دوسرے کی بات سن کر اور ایک sizable compromise کر کے ایک منٹ ایک منٹ یہ جو word compromise ہے نا اس کو ہمارے معاشرے میں بہت abuse کیا جاتا ہے کیا مطلب یار compromise تو زندگی کا یہ کتنا important حصہ ہے اور ہر relation میں ہوتا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو دیکھ ہمارے معاشرے میں عورت سے ہر طرح کا compromise expect کیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ دوسرے گھر سے آئی ہے اس گھر میں جگہ بھی اس نے بنانی ہے بچوں کی تربیت بھی اس نے کرنی ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے مسئلہ خود اس نے solve کرنا ہے یعنی everything is put on the shoulders of the wife اور مرد جو ہے وہ اور عام سے بیٹھ کے سب کچھ دیکھتا رہے اور مزے کرتا رہے on the other hand اس کے reaction میں اب ایک اور extreme نکلی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر کام مرد نے کرنا ہے ہر طرح کا compromise مرد نے کرنا ہے اور عورت سے آپ کچھ expect نہ کریں آپ کا جو perspective ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن عورت بھی آخر کب تک برداشت کرے آخر کار مطلب ان دی انڈ وہ بھی تو انسان ہے اور ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہی برداشت کرتی رہے لیکن بات پتا ہے کیا ہے مرد ڈیلی بیسیز پہ complaint resolve بھی کر رہا ہوتا ہے سن بھی رہا ہوتا ہے اور positive رویہ بھی دکھاتا ہے لیکن اس کے باوجود جب وہ حالات مزید خراب ہوتے دیکھتا ہے تو بھائی اس نے تو ایموشنلی ڈرین ہونا ہے نا یار ویسے ہونسلی نا ای تینک کہ عورتیں ونٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں they don't actually mean what they are saying لیکن certain situations کی وجہ سے نا they get triggered اور اگر ہم غور کریں نا تو all they need is کہ کوئی سننے والا بندہ ہونے رو ٹھیک ہے i somewhat agree to this point لیکن اس حوالے سے تو پھر مرد کو بھی اپنی آپ بیتی کا رونا روتے رہنا چاہیے ہاں بات تو ٹھیک ہے but two wrongs don't make it right دیکھ ہمارے دین میں حسنظان positive thinking ایک دوسرے کو ماف کرنا اس میں کتنا فوکس کیا جا اور کاشے دین تو پھر سب کے لیے نا i agree but یار تو خود سوچنا ہے اگر عورت اپنے شہر کے سامنے اپنے من کی بڑاس نہیں نکالے گی تو اس کے پاس اور کیا رستہ رہتا ہے obviously وہ اپنی سہیلیوں یا فیملی کے پاس جائے گی or it will be really much toxic یہ بات تُو نے صحیح کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرا main point سمجھ مرد صرف ایک شہر اور باپ نہیں ہے مرد ایک بیٹا بھی ہے مرد ایک بھائی بھی ہے اس پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں اس نے سب کو look after کرنا that's my main point that's true اب تو خود بتا چاہے joint family system ہو یا separate housing system ہو مرد کا status ایزے بیٹا تو رہے گا اس نے تو دیکھنا ہے اپنے family members کو اب ایسے سارے سینریو میں بجائے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ مزید pressure ڈالا جاتا that's why وہ drain ہو جاتے یار ایسے حالات میں نہ مرد خود خوش رہ سکتا ہے اور نہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا exactly اور میرے خیال میں اگر غور کیا جائے تو materialism نہ marital relationship کو برباد کر دیتا true دیکھ یہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے گھروں میں کچکچ ہوتی بٹ یار ویسے دیکھا جائے تو wife بھی تو انسان ہوتی ہے علی مطلب اس کی بھی تو کوئی خواہش چاہت اور کوئی aspirations ہوتی ہیں aspirations ہوتی ہیں ہونی بھی چاہیے یہ اس کا right ہے دیکھ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے پروفیت نے فرمایا کہ the best amongst you is the one best with his wives اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے دین نے wives کے بہت rights جو ہیں وہ ڈیکلیر کی ہیں دین کی یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنے شوہر کا سٹیٹس دیکھیں آپ اپنے شوہر کے وسائل دیکھیں تو aspirations رکھنے میں کوئی ہرج نہیں بلکہ a wife who takes care of the husband she deserves کہ اس کی خواہشات پوری کی جائیں یعنی priorities matter کرتی ہیں اور یہ چیز خواتین کو بھی سمجھ نیچائے بلکل سمجھ نا چاہیے لیکن ایک اور issue اور وہ یہ کہ مرد یہ شکایت لیکن جب مرد کو went out کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو کسی shoulder یا year کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میری کوئی نہیں سنتا ای تنگ اسی لئے تو مرد قوام ہے کیونکہ ساری فیملی کا پریشر اس کے کندوں پر ہوتا ہے اور وہ گھر کا institute خود چلاتا وکیل بجائے کہ کسور کس کا زیادہ ہے اگر ایک دوسرے کو سمجھ نے بے فوکس کیا جائے تو matters resolve ہو سکتے ہاں اور ایک دوسرے کو compliment اور appreciate کرنا بہت ضروری ہے اور اسے صاف فتح چلے گا کہ ان دونوں کی efforts کو acknowledge کیا رہا ہے ورنہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو فور مین کمپلیٹس وہ مجھے سمجھ لگی ایک یہ کہ شوہر غیر ذمہ دار اور quality ٹائم نہیں دیتا دوسرا یہ کہ بہت controlling ہے تیسرا یہ کہ اس کے پیرنٹس کی عزت نہیں کرتا اور چوتھا یہ کہ اس کی ایسپیریشنز میں اس کا ساتھ نہیں دیتا اگر ان ہوں گا کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دی اور یہ سمجھ چاہیے کہ بہت ساری چیزوں میں کسور ہوتا ہی نہیں لیکن ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے اور وہ ہے وائیف کے حقوق کے حوالے مطلب دیکھ ہزبن اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ بہت کمپرومائزنگ ہوتا ہے اور زیادہ فرگیونگ بھی ہوتا ہے لیکن وائیف کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرتا ہے جیسے وائیف کوئی اجنبی ہے اس کی چھوٹی سی مستیک پکڑ کے معاف ہی نہیں کرتے کئی ایسے حزبن لیکن اس کا ریزن تو کوئی جا سکتا ایزی لیکن یہ رف بہیوئر کی وجہ سے معاملات اتنے خراب ہوتے یقین کر اس کے اثرات بچوں تک آتے اچھ حالی کبھی کبھی مجھے لگتا کہ باتیں دونوں پارٹیز کو پتا ہوتی ہیں لیکن زد اور انا آڑے آ جاتی ہیں کاشف میں تو بس یہی کہتا ہوں بس یار اللہ ہمارے دلوں کو نرم درے آمین واللہ کاشف اگر ہم نے ان اشیوز پہ ورکنگ نہیں کی تو ہمارا فیملی سسٹم بہت جلدی ڈیٹیریوریٹ ہو جائے یار علی مجھے لگتا کہ آج کل کے پیرنٹس کو اپنے بچوں کی تربیت موڈرن چیلنجز کو دیکھتے ہوئے بچپن سے کرنی چاہیے بلکل برو ادر وائز بہت نقصان ہو جائے گا یقین کر اگر ایسا ہوا جیسے تو کہہ رہے کہ پیرنٹس اس تربیت کو سیریس لیں تو کتنے خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے